اہم خبر آپ کو دکھاتا ہوں جمع کچمیر میں آتنکیوں کے خلاف ایکشن تیز ہوا پلواما کے واہی باغ میں آتنکیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ سینہ نے ایک آتنک وادی کو مار گرایا سینہ کے جوانوں نے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کی سینہ کا سرچ آپریشن پلواما میں جاری سینہ کا سرچ آپریشن پلواما میں جاری آتنک واد کا روان پوچھتا ہے روان آئی ایس آئی ایس تالیبان میرے کئی نام ہے میں نے پوری دنیا میں ہاں کار مچایا ہوا ہے کشمیر میں آتنک کے لیے میری ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کیا میں آتنک پہلانے میں کامیاب ہو رہا ہوں دنیا میں جہشت اور خوف پہلانا اور رکھت بہانا ہی میرا کار ہے ہا 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 اس کھونے پنجے نے لکھت خوف کا رکھ بہایا ہے اور ایک تمہارا انڈیا چیز کا میں نے آسٹریلیا برٹین اور پورے ماہ سکتی کوئی چھوکیا آتنک کا مکٹ ہر زمانے میں ایسا ہی گرتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہوتا رہا ہے اس کو جب کبھی آپ کو آتنک کا کوئی پیروکار پکڑ میں آئے اور اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ تم یہ کیوں کرتے ہو وہ اپنی لائنیں اسی طریقے سے بھولتا ہے وہ بتا نہیں پاتا کہ آخر آتنک کو ہی وہ کارگر اور کامیاب کیوں مانتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس میں لگا ہوا ہے آتنک کے راون کا سوال ہے کہ میرا سر کیسے کچھ لوگے لیکن ذرا دیکھ لیجئے آتنک باد آج ابھی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں خوف ہر جگہ دستک دے رہا ہے یہ مذہبی کٹرتہ کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور کیسے اس کا نیا ہیڈکوارٹر بنا ہوا ہے افغانستان افغانستان میں سلطنت مل جانے کے بعد تمام دوسری جگہوں پر جو اس طرح کی سوچ والے لوگ ہیں ان کو خاد پانی ملنے لگا ہے یا ان کا من بڑھ رہا ہے آتنک کی سازش پر بہت ساری دنیا کے حصے ہیں ٹارگٹ پر کشمیر ہے کشمیر میں خاص طور سے گڑ بڑی پھیلانا اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک شانتی پریے دیش اگر مضبوط ہوتا جائے گا تو دنیا میں شانتی کا راج قائم ہوتا جائے گا اور ایسا وہ کیوں چاہیں گے پاکستان تالیبان چین سازش میں یہ لگے ہوئے ہیں تین اب سوال یہ ہے کہ کیا جنرل میسٹن کے پاس اس کا جواب ہے کیا اس راون کا سر کچلا جا سکے گا آتنک کے راون کا جنرل میسٹن یہ جو آتنک کا راون ہے یہ انڈیا میں کافی سالوں سے چل رہا ہے اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آتنک انڈیا میں کیوں چل رہا ہے اس کا جب بیک گراؤن پتا چلے گا تو سب لوگ کلیر ہو جائیں گے کہ اس کو ہم نے ہرانا کیسے ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان جڑ ہے سارے آتنگواد کی چاہے وہ تالیبان چلو یا کوئی بھی آتنگوادی ہو پاکستان یہ کیوں کر رہا ہے اس کا ایک ہی کارن ہے اور وہ اس کارن میں کافی حد تک اس ایم میں اس کو کافی سفلتا مل چکی ہے کیونکہ اس کے دائیں اور بائیں دو مضبوط دیش تھے افغانستان اور انڈیا افغانستان کو اس نے برباد کر دیا ہے 1974 سے یہ چالو ہو گیا تھا جب جنرل زیاال حکمہ کا چیف تھا اور اس کے بعد وہ مارشل اور آدمیسٹریٹر بنا تھا اس کے بعد اس کی سوچ ہے انڈیا کے خلاف اور 1986 سے کشمیر میں شروع کیا اور اس سے پہلے پنجاب میں بھی اس نے کیا پاکستان کا ارادہ کیا ہے آتنگواد کا ارادہ کیا ہے انڈیا کو برباد کرنا انڈیا کو تکلیف دینا انڈیا کو ہر لیا سے توڑنا اور میں پاکستان کئی آرمی آفزز کی کیونکہ میں خود افغانستان میں تھا میں نے دیکھا ہے ان کا ارادہ بہت کلیر ہے پاکستان فوج کا ورائی سائی کا بھارت کو توڑنا کیونکہ کتاب ہے انڈیا the cauldron of conflict لیکن بھارت نے اب کیا کرنا ہے آپ سب کو پتا ہے ہماری بھارتیو سے نا مضبوط ہے لیکن ابھی جو ہمارے ہومنیسٹر صاحب نے بولا تھا سرجیکل سٹرائک میں ایک سرجیکل سٹرائک آپ بھارت سرکار کو ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے سب سوچتے ہیں سرجیکل سٹرائک ہمارے بارڈر سے ہو سکتی ہے نئی ایک اور سرجیکل سٹرائک ہے وہ سٹرائک یہ ہے کہ پاکستان سے ہم نے سیکھنا ہے وہ ہمارے دیش میں آج کی تاریخ میں اپنا وار کر چکا ہے آتن کے ذریعے ہم کو بھی وہی کرنا ہے انڈیا has to carry forward the war into پاکستان کیسے پاکستان میں وہ کرو جو ان کو ہٹ کرتا ہے اور پاکستان کو سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے میں کیونکہ افغانستان میں تھا میں نے اس میں بہت ریسرچ کیا ہے وہ ایک ہی چیز ہے تیورینڈ لائن تیورینڈ لائن کے دونوں طرف پشتون ہے اور وہ پشتون ہے جو پاکستان نے ان کو منفلیٹ کیا ہوا ہے ان کو یونائٹ نہیں کیا ان کو یونائٹ نہیں ہونے دے رہا ہے کاران کیونکہ جنسے پشتون جڑ گئے یہ پاکستان ٹوٹے گا پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن ٹی وی نائن ٹی وی نائن ٹی وی نspace